رتن ٹاٹا کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے 1992-1992 کے ممبئی فسادات کی تحقیقات کرنے والے جسٹس بی این سری کرشنہ کمیشن کے سامنے گواہی دی تھی رتن ٹاٹا نے کمیشن کی کورٹ میں بڑی بے باقی سے کہا کہ یہ مہاراشت کے ایک عظیم جگجو شیوہ جی مہاراشت کو ماننے والوں نے اپنے رہنمہ کی خیادت میں اور رسول بلاد ممبئی کو تحسن حس کر دیا مشہور سانتگار رتن ٹاٹا جب ممبئی ہائی کورٹ کے کمرہ نمبر ایک میں داخل ہوئے تو کورٹ روم میں سانتہ چھا گیا کیونکہ ان کی شخصیت متاثر کن تھی وہ دوپاہر کے سیشن میں کمیشن کے روبرو پیش ہوئے تھے ان کے نام پکارے جانے پر حدایت مطابق کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے جرہ کے دوران کچھ دیر بعد جج جسٹیس بی این سری کرشنا نے انہیں کٹ گھرے میں کسیق پیش کی کیونکہ ان کے گھوٹنے میں تکلیف تھی لیکن رتن ٹاٹا نے شائستگی سے انکار کر دیا اور شام پانچ بے تگواہی دی اور جسٹیس سری کرشنا کا بھی ان کے ساتھ شائستانہ روائی آ رہا دراصل رتن ٹاٹا کو کمیشن میں اس لیے طلب کیا گیا تھا کہ شہر کی معزی شخصیات نے فسادات کے دوران وزیرعالہ صدا کر راو سے ملاقات کی تو انہوں نے مبینہ تاور پر کہا کہ آپ شیوشینہ کے سکر مبال تھاکرے سے رجوع کیجئے اس بیان کے لیگ ہونے پر تنازہ کھڑا ہو گیا رتن ٹاٹا 28 دسمبر 1937 میں ممبئی میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام نوال ٹاٹا اور والدہ کا نام سونی ٹاٹا تھا صرف سترہ سال کی عمرے میں رتن ٹاٹا نے نیویارک آمریکہ کے کارنیل یونیورسٹری میں پڑھنا شروع کیا اور یہی سے آرکیٹیکچر اور انجینیرنگ میں ڈگری حاصل کی انہوں نے 62 میں گراجویشن کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے ٹاٹا کمپنی میں بتا اور آسسٹنٹ شامل ہوئے رتن ٹاٹا نے اپنے کریئر کا آغاز جمشید پور سے کیا تھا انہوں نے ٹاٹا انجینیرنگ اور لوکو موٹیو کمپنی میں چھے ماہ کیو ٹریننگ لی جسے اب ٹاٹا موٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے ٹاٹا سٹیل میں کام کیا انہوں نے 65 میں انہیں ٹی آئی ایس سی او کے انجینیرنگ ڈپارٹمنٹ میں بھید دیا گیا یہاں انہوں نے بتا اور ٹیکنیکل آفیسر کام کیا ٹاٹا جو زندگی بھرگر شادی شدہ رہے ان کے پاس ماندگان میں ایک بھائی جیمی ٹاٹا اور ان کے والدہ کے جانب سے دو سوٹیلی بہنے ہیں ان کا ایک سوٹیلہ بھائی نوال ٹاٹا بھی ہے جو ٹرینٹ کے چیئرمین ہیں خاندان کے افراد کے علاوہ ٹاٹا سنس کے چیئرمین سنٹراجن چندر شیکرن اور ٹاٹا کے قریبی دوست محلی مستری اسپتال میں تھے وہ دس سال کے عمرے میں اپنے خاندان سے الگ ہو گئے اس کے بعد انہیں ان کی دادی نواج بھائی ٹاٹا نے ایک پارسی یتیم خانہ کے ذریعہ گود لے لیا تھا راتن ٹاٹا کی پرورش ان کے سوٹیلے بھائی نوال ٹاٹا کے ساتھ ہوئی راتن ٹاٹا پالتو جانور خاص طور پر کتوں سے محبت کرتے تھے اس کے پیشن ازر ٹاٹا گروپ کے ہیڈ کوارٹر سو بمبئی ہاؤس نے آس پاس کے آوارہ کتوں کے لیے ایک رہائش اور خوراک کا خاص انتظام کیا تھا راتن ٹاٹا نے 1962 میں ٹاٹا گروپ میں شملیت اختیار کی اس وقت کے ٹاٹا سنس کے چیئر پرسن جے آر ڈی ٹاٹا جب انہیس اکیان میں اپنے ہودے سے ریٹائر ہونے لگے تو انہوں نے راتن ٹاٹا کو اپنا جانشن نمزد کیا بلاخر انہوں نے انہیس اکیان میں اپنے پیش رو جے آر ٹاٹا کی موت کے بعد گروپ کی قیادہ سنبھالی فارچن انڈیا وارٹر فیلڈ ریسرچ کے مطابقی راتن ٹاٹا کے ذاتی دولت کا تخمینہ سولہ ہزار چار سو اٹھالیس کروڑ روپے ہے جس میں زیادہ تا ٹاٹا گروپ کی کمپنیوں میں ان کے حساس کی وجہ سے ہیں وہیں ان کے دور میں ٹاٹا گروپ کی ترقی اور دولت کی بات کریں تو 2012 میں چوہتر سال کے عمرے میں راتن ٹاٹا ریٹائر ہونے کے وقت ٹاٹا گروپ کی کلامت نیس سو بلین ڈالر تھی راتن ٹاٹا کا جھارکنڈ سے گہرہ لگاؤ تھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جھارکنڈ کے لوگوں کے صحت سہولیات کے لیے 2018 میں یہاں ایک کینسر اسپتال کے بنیاد رکھی اس اسپتال کے کام اس وقت جاری ہے اور جلد ہی شروع ہو جائے گا یہ شمالی مشرقی ہندوستان کا سب سے بڑا کینسر اسپتال ہوگا راتن ٹاٹا تعلیم طب بارد یہی علاقوں کے ترقی کے حامی مانے جاتے تھے انہوں نے کئی متاثرہ علاقوں میں بہتر پانی فرہم کرنے کے لیے یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز فیکلٹی آف انجینئرنگ کو سپورٹ کیا ٹاٹا ایڈوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ٹرسٹ نے 28 ملین ڈالر کا ٹاٹا اسکولرشپ فنڈ جاری کیا جس کی مدد سے کارنیل یونیورسٹی ہندوستان کے انڈرگریجوٹ طلبہ کو معلومداد فرہم کرے گی اس سالانہ اسکولرشپ کے تحت ہر سال بیس طلبہ کی مدد کی جائے گی اس کے علاوہ ٹاٹا گروپ کی کمپنیوں اور ٹاٹا خیراتی اداروں نے 2010 میں ہرڈ ورڈ بزنس اسکول کو ایگزیکیٹیو سینٹر کی تعمیر کے لیے 50 ملین ڈالر کا عطیہ دیا ٹاٹا کنسلٹنسی سروس نے کارنیل گی ملین یونیورسٹی کو علمی نظام اور گاڑیوں کے تحقیق کے لیے 35 ملین ڈالر کا عطیہ دیا تھا رتن ٹاٹا کو 2000 میں پدم بھوشن اور 2008 ہے پدم بھوشن سے نواز آ گیا جو حکومت ہند کی طرف سے دیا جانے والا بل ترتیب تیسرا اور دوسرا سب سے بڑا شہری اعزاز ہیں انہوں نے 2006 میں مہاراستر میں انجام دی گئے خدمات کے لیے مہاراستر بھوشن اور آسام میں کینسر کے علاج میں ان کے تاؤن کے لیے 2021 میں آسام بے بھجے سے متعید رہاستی شہری اعزازہ سے بھی نواز آ جا چکا ہے رتن ٹاٹا آخری بار 3 مارچے 2021 کو یومی تاسیس کا موقع پر جمشیت پور پہنچے تھے ٹاٹا گروپ کی سیارمین انت چندر شکرن بھی ان کے ساتھ تھے یہاں ان کا استقبال ٹاٹا اسٹیل کے ایم ڈی ٹی وی نرینڈرن نے کیا اس دن رتن ٹاٹا نے جو بلی پار کے ممنکد ہونے والے لائٹ شو اور ٹاٹا اسٹیل کمپنی کے مرکزی تقریب میں شرکت کی ڈسک ریپورٹ بامبے لیگز